وہ جو سمگلر ہے کچری میں صوبائی وزراء کے آتے ہی مقامی لوگوں نے مسائل اور شکریتوں کے امبار لگا دیئے صوبائی وزیر وارکس اینڈ سرویسز منظور حسین وسان نے عوامی مطالبے پر ہائیوے ڈیوین کے دفتر خیرپور سے نوشہ راپے روز منتقل کرنے کا اعلان کیا وسائل کم کے حساب سے میں مانتا ہوں کہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور اب بجلی کا بوران ہے لیکن اس بوران کو فلفل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے مقامی آبادی کے افراد نے کھلی کچری کے دوران پولیس، روینیو، سیحت، ہیسکو اور ٹرانسپورٹ کے موقعوں کے خلاف شکریتیں کی صوبائی وزیر انٹی کریپشن عبداللہ قبور نے کھلی کچری کے دوران یقین دیانی کرائی کہ لوگوں کے شکریتوں کا اضلع کیا جائے گا کھلی کچری کے دوران رکنے سندھ اسیمبلی، ڈاکٹر احمد جی شاہ، پی پی رہنمہ، آفتہ ملہ، ذلکار بٹ، امیر بخش، راجپر اور اسلام بھی موجود تھے رکنے سندھ اسیمبلی فیدا حسین ڈیرو نے زلہ سانگر میں جاری ترقیاتی کاموں میں ستوس روی پر تشویش کا اظہار کیا ہے وہ سانگر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دربار ہال میں منقیدہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے رکنے سندھ اسیمبلی رانہ عبدالسطار نے زلے میں محکمہ صحت اور تعلیم کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیا زلے میں شارہوں کی مغدوش حالت پر تشویش اور او جی ڈی سی ایل کی جانب سے ڈیولپمنٹ فنڈز نہ ملنے پر سخت تنقید کی گئی اور یہ تیہ کیا گیا کہ فنکشنل مسلم لیگ اور پی 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 کے مختلف نمائندے زلے کی ترقی کے لیے ایک ساتھ متحد ہو کر وزیرالہ سندھ سے ملاقات کر کے مسائل سے آگاہ کریں گے اجلاس کے آخر میں ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمن فیدا حسین ڈیرو نے شکایات کا اضالہ کرنے اور پندرہ روز میں کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے سبائی وزیر ورکس این سرورسز سن منظور وسان نے کہا ہے کہ سندھی زبان کو قومی زبان قرار دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس مسئلے کو قومی سیملی کی آئینی کمیٹی میں